ار آر آر ہاش ٹو این پریڈ اف ایوری انڈیان اور یہ بیریرز بریگ کی ہیں انڈییا نے انڈیا والو میلا لوٹل ia آسکر کا انڈیا آسکر سے دو ایورز جیت لائے ہیں اپنے گھر کتنی تکلیف ہو رہی ہے کتنا دکھ ہو رہا ہے کتنی عذیب ہو رہی ہے ناٹو ناٹو دنیا کو ہلا دینے والے گانے نے آسکر جیت کر تاریخ رقم کر دی دو ہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی فلم آر 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 کا بجٹ دس ارب روپے تھا جس نے پچیس ارب روپے کمائے بہت بڑی اچیومنٹ ہے انکریڈیبل سکسس اینڈ اچیومنٹ کانگرجلیشنز تو انڈیا انڈیا کو بہت بہت مبارک بات ہاں پہ انڈیا کا نام کتنا روشن ہوگا ہر جگہ پہ یہ کہا 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 یہ انڈیا کا کانا ہے The Elephant Whisperer's Scripts History with First Oscar for an Indian production اور انہوں نے کیا صرف دنیا بھر کے سنیما گھروں سے کتنا بزنس کیا چیو مان تو بہت بڑھیا لیکن انڈیا کے لیے پاکستان کے لیے تھا نہیں آنا بس ہم لکھی باتیں پڑھ رہے ہیں پریکٹیکل میں کچھ نظر نہیں آرہا آر 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 کا گانا ہے اور آسکر ایوارڈ تو جی چکا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کسی انڈین پروڈکشن کا پہلا گانا ہے جس نے بیسٹ اوریجنل سانگ کی کیٹیگری میں ایک آئیڈمی ایوارڈ حاصل کیا ہے اپنی فلم انڈسٹری میں ویسی موویز کیوں نہیں بن سکتی کیونکہ ہماری انڈسٹری بہت چھوٹی ہے ہم مطلب پیسے نہیں لگا سکتے جب تا پیسے وہ لگاتے ہیں وہاں پہ تو خوشیاں منائی جارہی ہیں وہ دیکھیں کیسے خوشیاں منا رہے ہیں اور یہاں پر تو سوگی پڑھ جاتا ہے ماتم ہو جاتا ہے انڈیا آسکر سے دو ایوارڈز جیت لایا ہے اپنے گھر بہت بڑی اچیومنٹ ہے انکریڈیبل سکسس اینڈ اچیومنٹ کانگرجولیشنز ٹو انڈیا انڈیا کو بہت بہت مبارک بات یہ ایوارڈز کس طریقے سے جیتے گئے ہیں کون سے فلم پر ملے ہیں کون سے گانے پر ملے ہیں اور ایکیڈمی ایوارڈز نائنٹی فیفت سریمنی اور آسکر ایوارڈز کی سریمنی میں کیا کیا کچھ ہوا اور کون کون شریک ہوا آپ کے سامنے ایک شورٹ ریپورٹ پیش کیے دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ٹو ویمنز فرم انڈیا ونز آسکر ایوارڈ ایک فلم ہے جس کا نام ہے ایلیفنٹ ویسپررز اس کے اوپر یہ ایوارڈ دیا گیا ہے اور میرے سامنے دنیا کی جتنی بھی اس وقت میڈیا آٹلیٹس ہیں وہ اس کو پبلش کر رہے ہیں مبارک بادیں دی جا رہی ہیں انڈیا کو بھی اور جن کنٹریز نے جس نے بھی آسکر ایوارڈ جیتا ہے اور اس کی جتنے بھی کلپس وائرل ہو رہے ہیں اس وقت میرے سامنے گارڈین بھی کھلا ہوئے ہیں الجزیرہ بھی موجود ہے اس میں بھی یہ خبر ہے اور ہندوستان ٹائمز بھی ہے اس میں کہا گیا اور اس میں مونگا انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ دو خواتین ہیں جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے بوت ویمنز جن کی یہ ڈائریکشن اور پروڈکشن ہیں کیونکہ ڈائریکٹر کارتکی اور پروڈیسر گنیت مونگا جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے کہانی اس کی بہت ہی سنسٹیو ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک الیفنٹ ہے چھوٹا سے الیفنٹ ہے جس کو وہ زخمی ہوتا ہے اس کو گھر لے آتے ہیں اور پھر کہانی آگے بڑھتی ہے تو بہت ہی کمال کی بات ہے جناب بہت بہت مبارک بات خاص طور پر جب کوئی ویمن یا کوئی خاتون لڑکی کوئی بھی ایوارڈ جیتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف اسی پر خوشی ہوتی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے اور یہ جو ایوارڈ جیتا گیا یہ صرف انڈیا کے لیے پرائیڈ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ویمنز ساؤڈ ایشیا کے لیے فخر کا باعث ہے میں تو ایسا سمجھتی ہوں جہاں اس فلم کی بات کی گئی اس سے کہیں زیادہ ایک اور وائرل ہو رہی خبر اور وہ یہ ہے کہ ایک گانے نے آسکر ایوارڈ جیتا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے ناٹو ناٹو دنیا کو ہلا دینے والے گانے نے آسکر جیت کر تاریخ رقم کر دی یہ لکھا ہے بی بی سی اردو نے اور اس میں یہ پورا بیان کیا گیا اچھا یہ تیلگو فلم آر 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 کا گانا ہے اور آسکر ایوارڈ تو جی چکا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کسی انڈین پروڈکشن کا پہلا گانا ہے جس نے بیسٹ اوریجنل سانگ کی کیڈگری میں ایک ایوارڈ حاصل کیا ہے اور اس گانے نے اس سے پہلے ہی ایوارڈ جیتنے سے پہلے ہی انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی تھی میں نے اس کو نہیں سنا تیلگو فلم کا ہے تو ظاہر ہے کہ بولی ووڈ کی سانگ تو پہنچتے رہتے ہیں لیکن یہ والا سانگ دنیا میں بہت زیادہ فیموس ہو چکا تھا یہاں تک کہ اس کے پر جو ٹویٹ کی گئی ہیں بولی ووڈ کے تمام ایکٹر سلیبرٹیز اور جتنی بھی پرسنالیٹیز ہیں وہ اس کے پر مبارک بات دے رہی ہیں اور انڈیا کے پی ایم مودی نے بھی اس کے پر جو ٹویٹ کیے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس نے ریکارڈ توڑے ہیں اتنا فیموس یہ گانا ہے لیکن اس گانے کی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کی سٹوری پڑی فلم کی آر 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 تو وہ بہت مزے کی ہے اچھا وہ سٹوری مجھے کچھ ملتی جلتی لگی ہے جو ایک اور فلم آئی تھی آمیر خان کی منگل پانڈے نے کوئی ایک اور نام تھا جس میں کرکٹ میچ ہوتا ہے کوئی ایک فلم ایسی تھی ان کی یہ فلم جو ہے آر 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 اس میں کہا گیا ہے کہ دو ناٹو آزادی کے جنگجو جو ہیں وہ بریڈش راج سے ٹک کر لیتے ہیں اور اس میں جو بریڈش راج ہے اس کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں گورنر سکوٹ جو کہ ایک انگلیش آفیسر ہے اچھا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ برطانوی حکومت کے چھوٹے افسروں کا ایک گروہ بھی ہے جو ہندوستانی عوام کو وقتن فوقتن تھپڑ یا لاتے مارتا رہتا ہے لیکن راجو اور بھیما اپنی بہادری سے بریڈش راج کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور یہ گانا دراصل آزادی کا گانا ہے جس میں ایک کمزور قوم رکس کرتی ہے ڈائنس کرتی ہے ایک ایسی طاقت کے سامنے ایک ایسی غیر ملکی طاقت کو شکست دیتی ہے کہ جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یعنی جو تجزیہ کیے جا رہے ہیں میں نے مووی نہیں دیکھی اسی یہی وجہ کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے بی بی سی اردو اس وقت میرے سامنے اوپن ہے کہ یہ کیونکہ ایک ہسٹوریکل سٹوری ہے اور اس میں جو وطن ہے اس کا جذبات کا اظہار ہوتا ہے پیٹریوٹیزم ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو بہت شاندار کامیابی ملی ہے بھارت کی فلم انڈسٹری میں لگائے گئے ایک روپے کے بدلے دس روپے ملنے کا امکان ہوتا ہے جبکہ پاکستان میں فلم انڈسٹری شو بز ہوتے ہوئے نقصان کا کاروبار ہے بھارت کی پانچ کامیاب ترین فلموں پر کتنی لاغت آئی اور انہوں نے کیا صرف دنیا بھر کے سنیما گھروں سے کتنا بزنس کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں دوہزار سولہ میں ریلیز ہونے والی فلم دنگل کا بجٹ صرف ایک عرب روپے تھا فلم نے پچاس عرب روپے کا بزنس کیا دوہزار سترہ میں شائقین کے لیے پیش کی جانے والی فلم باہو بلی ٹو کی لاغت پانچ عرب روپے تھی جبکہ فلم نے پاکستانی روپوں میں پینتالیس عرب روپے کا کاروبار کیا دوہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی فلم آر 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 کا بجٹ دس عرب روپے تھا جس نے پچیس عرب روپے پاکستانی کمائے دوہزار پدرہ میں ریلیز ہونے والی فلم بجرنگی بھائی جان کا بجٹ دو عرب تھا جس نے تئیس عرب روپے کا بزنس کیا موسیقا موسیقی